اسلام علیکم ورحمت اللہ ارکاتو ٹھٹھے بچوں بسمید اللہ وانی ٹیچر ی پی از میرمالہ چھیپڑا کلاس فپت اور دو اس پر آن پتہ میں اس ویڈیو اس ماندن مقلو ہے اس بی بی فاتھ مارز اللہ عنہ سن 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 کمپلیٹ کرے آج اسے میں سوالات کریں گوڑنوک سوال چا بی بی فاتھ مارز اللہ عنہ کون تھی بی بی فاتھ مارز اللہ عنہ کون سوال بی بی فاتھ مارز اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب ذاتی تھی یعنی صلی اللہ علیہ وس stamp今回 قرب اللہ واجبہ واجب سے سمزز خانداری کی بی بی اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ علیہ و تعالی عنہ کی ماں تھی دویم سوال چہیے بی بی پائدما کے بیٹوں کی نام کیا تھی انت الگرم سنر لڑکن ہندا کیا ہو سیا ایک اس کے خواست نام امام حسن امام حسین الرضی اللہ علیہ و تعالی عنہ بی بی پائدما رضی اللہ علیہ و تعالی عنہ انہا کے بیٹوں کے نام حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ تھے فاقہ کے دوران بھی بی بی فاجمہ کے ساتھ کئی مرتبہ کیا واقع پیش آیا کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اور ان کے بچے فاقے سے تھے کھانے کا کچھ سامن مہیا ہوا لیکن اسی وقت کسی گریب یا مسابقہ نے گھر پر آ کر کھانے کا سوال کر دیا اور خود ان سوال کر دیا بی بی فاجمہ رضی اللہ عنہ نے کھانا اسی گریب کے حوالے کر دیا اور خود ان کے یہاں فاقہ ہی رہی سوال بی 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 فاجمہ رضی اللہ عنہ عرب کی عورتوں کو کیا تعلیم دیتی رہتی تھی یہ تصمیح رہی آجمہ عربی سمکن سکتہ علی مستمدیوں بی بی فاجمہ رضی اللہ عنہ انہیں ایمانداری خدمت گزاری اور محبت برے برتا کی تعلیم دیتی رہتی تھی تو آخری سوال بی بی فاجمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے کیا نصیت ملتی ہے تاصلہ زندگی سے کیا نصیت چاہت ملتی ہے اس کی زندگی سے نصیت ملتی ہے کہ سبر اور سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں اور پڑوں سے سبھی کی خدمت کرنا چاہیے پچھ ایم پاتن بیعک سوال حصہ الیپ اور حصہ بے کو ملا کر صحیح جملی بنائی بی بی فاجمہ بڑی آج کیا گوڑنے ہیں بی بی فاجمہ بڑی نئے خدمت گزار تھی بی بی فاجمہ انہیں نیمانداری اور خدمت گزاری کے تعلیم دیتی تھی بی بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا بہت خیال کرتے تھے بی بی فاجمہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی بی بی فاجمہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی تھی پچھ بیا مندازہ زیل الفاظ کے وحید اور جمع بنائی آج چھو وحید تھی بے جمع بناؤن کات یہ چھو مندازہ زیل الفاظ کے وحید اور جمع بنائی گوڑنے کچھ نبی پچھ صحابہ پچھ خواتے پچھ تقلی پچھ اوکار وحید نبی آرگو جمع انبیہ نبی آرگو جمع انبیہ صحابہ آرگو جمع اسحاب کھاتون آرگو جمع خواتین یہ چلیک ہے کھاتین چونکی جمع امک وحید چھ کھاتون پچھ تقریب امک جمع گو تکالیف آوکات چھ جمع آرگو وحید وقت یعنی نبی، امبیآ، صحابہ، اصحاب، خواتون، خواتین تکلیف، تکالیف، وقت آوکات پچھ جمع بنائی سوال سے نیچے دیئے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے اور منچے جملوں میں استعمال کرنے محنتی چکی امانداری قربانی پریشن ہے اچھا جملوں بھراؤں گوش سے محنتی محنتی جملوں بی بی پھاجمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ محنتی تھی چکی بی بی پھاجمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے چکی میں آٹا پیستے تھے ایمانداری ڈیلت آسانی زینیوں سے یہاں سمکن ڈکہ درس کے ہوتا ہے ایمانداری ہوتا ہے بے خلوات درس محب توک درس بی بی پھاجمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا عرب کے عورتوں کو ایمانداری کی تعلیم دیتی تھی قربانی حضرت بی بی پھاجمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی قربانی سے لوگوں کے دنوں کو جیت لیا اس کی قربانی نے لوگوں کے دنوں کو جیت لیا پریشانی گم تو پریشانی ہوتا ہے اربی چند زین دمائی سے اوائے امیس نیشن پر پریشانی ہوتا ہے سوز آخر میں مدد دیوان بیو سکتا ہے روت مشور دیوان وہ پریشانی میں لوگوں کی مدد کرتی تھی پس کو بیاق نیچے دیئے گئے ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے بنکن جیم دیت آگ زوہ تریت چور چور جملوش بنکن دیت آچون ہاں یا نا جواب اگر صحیح تیلے کو ہاں اگر غلط چیلے کو نہیں بی بی فاتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے تھی ایسا زبا لڑکا آدھری امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو ہاں ان کے زندگی آرام سے بہتر ہوتی تھی تحصیل زندگی آرام دا ہے سوز آرام سے زندگی گزارا ہے ایسا نہیں بلکہ ایسا غمت پریشنی مانت زندگی گزارا ہے یعنی تحصیل زندگی آرام سے نہیں بلکہ تکلیف سے بہتر ہوتی تھی جو عید کو تل کراظ دیں جاتا ہے کیا گو یعنی نہیں لاکھیں جاتا ہے غیثن صحیح یا تکو نہیں بی بی فاتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے عرب کی آراتیں آتی رہتی تھی تا سنیشن اگر سن اوم ان اربی جائیں سامکن اومان گشاہ اسیں روزان تو ہاں ہو میزے مجھد کو ہاں بی بی فاتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپن کی مدد کرتی تھی تھی سوز زینین مدد کرن خیلی کڑا زینین واپس کے مائی اسکون کڑا زینین واپس کے وہی اسی تیل صحیح گو ہاں کیا ہوگا ہاں پتھ گو ماں کے انوان پر پانچ جملے لکھیں موچ سینین گارن مد تا توشتی بنو جو پہنی ماج پیٹن پانچ ماج جملہ تا تا کوتا موہبچ ماج ہوں تا موچ کیس چھے کیم ٹائپ ایچ چھے توشت کیا بارتا چھے توشت بارتا چھے کرا تا آج پڑ بنو جو پانچ ماج جملہ تا پتھ گو جو میناس پرسنل نمرا سپیڈن واتشاب نمرا سپیڈن سینین گیم کی جملہ آسان بنو جب کارتا سبس چاک ویسن جا دست خدا حافظ اسلام علیکم